مردوں کے لئے شدید شرمندگی کا باعث بننے والے مرد صورت انزال یا شگر پتن کے علاج بعض دفعہ ایک پچیدہ معاملہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کا علاج بہت توجہ طلب اور احساس ہوتا ہے جب تک مرز کے اسباب پر قابل نہ پایا جائے مرز کا علاج بے سود ہوتا ہے اس لئے لوگ عرصوں تک اس کا علاج کرتے رہتے ہیں لیکن مفتقل فائدہ نہیں ہوتا اس لئے ایک قابل معالج یا طبیب جو مرز اور اسباب ووجوہات کی پہتر تشخیص کرے وہی اس مرز کو شکر دے سکتا ہے آداب میں حکیم محمد سعود علم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شگر پتن کیوں اور کیسے ہوتا ہے اور اس سے ہونے والے نقصانات اور اس کا علاج کیسے کیا جائے دوستو شگر پتن جسے انگریزی میں پیرمیچر ایجیکلیشن کہا جاتا ہے اور ہندی میں شگر پتن اور اردو میں صورت انزال کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی غرطبی قیفیت ہے جس میں سمبھوگ یعنی ہم بستری کے دوران یونی میں داخل کرنے سے قبل یا دخل کرتے ہی مرد کا انزال ہو جاتا ہے یا ویڈیا نکل جاتا ہے اور سمبھوگ نامکمل ہو جاتا ہے ایسے ہی وقت سے پہلے ویڈیا کے گر جانے کو صورت انزال یا شگر پتن کہا جاتا ہے جو کہ مردانہ کمزوری کے ایک اہم علامت صورت انزال یا شگر پتن کی علامات صورت انزال یا شگر پتن کی علامات میں مباشرت کے فیل سے قبل ہی یا داخل کرتے ہی چند لمحات میں مرد کا انزال یعنی اخراج منی ہو جاتی ہے بعض صورتوں میں سمبھوگ سے قبل مردانہ عضو تناسل سے لیزدار قطروں کا اخراج شروع ہو جاتا ہے جس سے عضو مخصوص گھیلہ اور بے جان پڑ جاتا ہے صورت انزال کی وجوہات پریمیچر ایجکلیشن کی اہم وجوہات میں نفسیاتی جذباتی اور احسابی مسائل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف جنسی امراض بھی شگر پتن کا باعث بن سکتے ہیں بعض کفر شگر پتن دوسرے امراض کی علامت کے طور پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر کسی مرد کو حدت منی یعنی منی کے قوم میں مقررہ حص سے زیادہ حرارت یا بگاڑ آ جائے تو اس صورت میں بھی شگر پتن یا صورت انزال تک ہونا ممکن ہے زکاوت حص سنسیویٹی یا جریان منی وموزی کے صورت میں بھی شگر پتن کا مرد لاحق ہو سکتا ہے شگر پتن یعنی قبل از وقت انزال کی چند اہم اور بنیادی وجوہات اور فیکٹرز جن کے سبب صورت انزال یا شگر پتن کا مرد پیدا ہوتا ہے نفسیاتی و ذہنی فیکٹرز نفسیاتی و ذہنی کفایات صورت انزال کا ایک عام اور اہم سبب ہے چونکہ دماغ براہ راست جنسی حرکات اور سنبھوگ کو کنٹول کرتا ہے اور ذہنی دباؤ نفسیاتی و ڈپریشن جیسے فیکٹرز کا دماغ سے تعلق ہوتا ہے اور جب ایسے فیکٹرز موجود ہوتے ہیں تو صورت انزال یا شگر پتن ظاہر طور پر ہو سکتی ہے مشتزنی یا ہست میتھول و غیر فطری طریقہ انزال مشتزنی یعنی بزریہات شہوت کے حصول کے لیے انزال کرنا ایک نحیت غیر معقول اور غیر فطری طریقہ انزال ہے جس کے طبی روحانی اور مذہبی ہر شعبہ میں ممانت کیونکہ بزریہ ہاتھ یعنی مشتزنی جسے خودلزتی بھی کہا جاتا ہے اس فیل میں مردانہ اعضاء تناسل کو رگڑ پٹھوں اور منی کے نالیوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس غیر فطری عمل میں مضبوط زوردار ہاتھوں کی گرفت سے شہوت کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے اور اسی وجہ سے حشوہ میں بھی انفلامیشن ہو جاتا ہے جس سے نہ صرف ذکاوہ تحص اور جریان منی وہ مذہب پیدا ہو جاتا ہے بلکہ صورت انزال یا شگر پتن بھی لاحق ہو جاتا ہے بغیر غیر فطری طریقہ انزال جیسے اغلام مردانہ حمجز پرستی یا دوسرے طریقوں میں بھی اعضاء تناسل پر شدید دبا اور رگڑ لگتی ہے جس سے اندرونی احساب و پٹھے سوزش اور شکار ہو جاتے ہیں جس سے پیدا ہونے والی صورت انزال یا شگر پتن دائمی صورت بھی اختیار کر جاتی ہے شہوت انگیز اور سنبھوک کے ٹائم کو بڑھانے والے عدویات کا تسلسل سے استعمال بہت سے مرد حضرات مردانہ کمزوری و قوت اباہ میں اضافے کی عدویات جیسے ویاغرا جس کے اندر سڈنفل سائٹریٹ ہوتا ہے مسلسل استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی خزانہ منی سے احضاء تناسل میں منی کی ترسل والی نالیوں میں انسلیمیشن ہو جاتی ہے جس بنا پر منی کو زیادہ در تک روکنے والی قوت بھی کم ہو جاتی ہے اور نتیجہ تل صورت انزال ہو جاتا ہے انٹرکورس کے لمحات کو طویل کرنے کا غرض سے استعمال ہونے والے عدویات کا بکسرت استعمال بھی صورت انزال یا شگر پتن کا باعث بن سکتا ہے چٹپٹی اور ناقص گزاؤں کا استعمال ترش، ذائقہ دار، چٹپٹی، تیز مسالہ دار یا فاس فوٹ اور ناقص گزاؤں کے بکسرت روز مرہ استعمال سے صورت انزال جیسا مرد وقت پذیر ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی گزائیں خون میں حدد پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے منی بھی بلا ضرورت گرد جاتی ہے اور قوام غیر طبیع اور پتلا ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر قوت ماس کا یعنی منی کو زیادہ دیر تک ٹھہرانے یا روکنے والی قوت میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجہ صورت انزال یا شگر پتن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ضیابتیس اور احسابی امراض ضیابتیس بھی صورت انزال یا شگر پتن کا ایک اہم موجود ہے کیونکہ اس مرض میں مردانہ کمزوری بھی نمودار ہو جاتی ہے اور صورت انزال یا شگر پتن بھی چونکہ مردانہ جنسی کمزوری کے ایک علامت ہے اور اس مرض میں دماغ و احساب میں کمزوری پیدا ہو جاتے ہیں جس کا قوت ماسکا پر بھی براہ راست اثر پڑتا ہے یوں زیابت اس کی وجہ سے بھی سورت انزال کا مرض پیدا ہو جاتا ہے حسابی امراض میں حساب و دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے اور اس کمزوری کا اثر مردانہ جنسی کمزوری پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے سورت انزال یا شگر پتل رنومہ ہو سکتا ہے سورت انزال یا شگر پتل کے متوقع خطرات سورت انزال ایک ایسا مرد ہے جو مختلف وجوہات کے بنا پر اکیلا بھی لاحق ہو سکتا ہے اور مختلف امراض کے مجموعہ کے شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے سورت انزال کا دماغ و عساب اور دیگر قوتوں پر بھی براہ اثر پڑتا ہے مثلا سورت انزال سے پیدا ہونے والی قوت ماسکا کی کمی کا عساب پر بہت براہ اثر پڑتا ہے جس سے نروس انٹیلیجن سنسیوٹی ہو سکتے ہیں جس سے مادہ مرنے کا زیاد جریان کی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے سورت انزال یا شگر پتن کی وجہ سے دیگر امراض پیدا ہونے کا خوشہ رہتا ہے جیسے نامردی بانچپن کیونکہ اس مرض میں منی کا قام اور رہیت بگڑ جاتے ہیں جس سے منی کا گاڑا پل بھی متاثر ہوتا ہے اور منی کے اندر اسپر یعنی کرم منی بھی تعداد میں کم ہو جاتے ہیں اور بعض سورتوں میں ختم ہو جاتے ہیں سورت انزال یا شگر پتن میں کیونکہ زکاوت حص اور جریان منی ومزی بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر ان کا ٹھیک طرح علاج نہ کیا جائے تو یہ دائمی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں اگر مرد حضرات جن کی عمر پچاس سال سے زائد ہوتی ہیں لیکن وہ جوانی سے شروع ہونے والے مرد زکاوت حص یا جریان میں بڑی عمرے تک مقتلع رہتے ہیں سورت انزال یا شگر پتن کی وجہ سے ہونے والے نامکمل ہمبستری بسم بھوک چونکہ عورت کے جنسی تسکیل پوری نہیں ہوتی اور تسلسل ایسا ہونے سے عزواجی تعلقات اور رشتوں میں دوریاں اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور نعبت علاقی و اطلاق تک ہون جاتی ہے اس وقت پوری دنیا میں سورت انزال یا شگر پتن کے علاج کے لیے مختلف ٹیکنیک بتائی جاتی ہے جن میں دوران مواشر اُلٹی گنتی شروع کر دینا ذہنی یا سوچ کو کسی اور جاری مرکوز کر لینا نفسیاتی کلیار ہمبستری سے پہلے مش ذہنی کر کے انزال کر لینا پھر مباشر کرنا یا پھر سنبھوک سے پہلے کانڈم کا استعمال کرنا جسے سورت انزال کا وقتی طور پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے یا اسی وقت کے سنبھوک کو بہتر بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک مستقل علاج نہیں مانا جاتا سورت انزال یا شگر پتن کو انگریزی علاج اگر سے متاثرہ کو انٹی ڈپریسن ازیاد دی جاتی ہے انیسٹیٹک کریم یا جیل اور اسپریے وغیرہ استعمال کو دیے جاتے ہیں سورت انزال یا شگر پتن کا طبی یعنی ہربل علاج مردوں کے لیے شدید شرمندگی کا بائیس بننے والے مرد سورت انزال یا شگر پتن کا علاج بعض کفہ ایک پچیدہ معاملہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کا علاج بہت توجہ طلب اور احساس ہوتا ہے جب تک مرد کے اسباب پر قابل نہ پایا جائے مرد کا علاج بے سجد ہوتا ہے اس لئے لوگ عرصوں تک اس کا علاج کرتے رہتے ہیں لیکن مستقل فائدہ نہیں ہوتا اس لئے ایک قابل معالج یا طبیب جو مرد اور اسباب ووجوہات کی بہتر تشخیص کرے وہی اس مرد کو شکر دے سکتا ہے سورت انزال یا شگر پتن کا اصول علاج سورت انزال یا شگر پتن کا اصول علاج یہ ہے کہ جو علامت مرد کا سبب ہو اس کو رفع کرنے کی کوشش کرنے چاہیے یعنی کہ اگر تشخیص میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ سورت انزال کا سبب ذہنی تناؤ یعنی ڈپریشن، افسردگی، صدمہ یا کوئی نصیاتی پہلو ہے تو اس صورت میں انہی علامت کا علاج کرنا چاہیے نہ کہ کوئی طاقت پیدا کرنے والی یا ٹائمنگ کو بڑھانے والی دوہ استعمال کی جائے مرد کا سبب ذکاوت حص یا جریان منی ہے اس مقصد کے لیے خراتین پلس استعمال کی جائیں یہ ایک بہترین نسخہ جو ذکاوت حص کا بہترین علاج ہے اس کا ذکر میں نے میسٹر بوشن اور جریان والا ویڈیو میں کر رکھا ہے اور خراتین پلس کی میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے ان سب کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے بھی دیکھ لیں گے سورت انزال یا شگر پتن اگر زوف دماغ یعنی دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہو تو اس قیفیت میں مقاوی دماغ عدویہ و غزائیں استعمال میں لانی چاہیے کیونکہ عموماً دماغی کمزوری کے بعض بھی سورت انزال لاحق ہوتی ہے اور اس قسم کی قیفیت میں سنبھوگ میں لذت نہیں مکتی لہذا مقاوی دماغ عزہ پر مشتمل مرکبات اگر آپ کسی طرح کا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خوش رہے اور دروس رہے با دارتی